قم المقدس میں قیام کے دوران بانی انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی رحمت اللہ علیہ نے چند گھروں میں قیام فرمایا ہے جن میں سے بعض قرائے کی تھے یا خریدے ہوئے ان میں سے ایک گھر موجود ہے جو قم کے محلے یخچال قاضی میں واقع ہے لاہور سے آئے ہوئے زیارتی اور سیاحتی قفلے نے بھی امام خمینی رحمت اللہ علیہ کی اس گھر کا وزٹ کیا اور حیران رہ گئے کہ لوگوں کے دنوں پر حکومت کرنے والا شخص کس طرح سے ایک سادہ سے گھر میں رہتا تھا امام خمینی جب تک کم میں رہے اسی گھر میں قیام فرمایا اس گھر کا زیادہ تر حصہ مٹی سے بنا ہوا ہے امام خمینی رحمت اللہ علیہ نے ہمیشہ سادہ زندگی گزاری ہے امام خمینی کو اس گھر سے ترکی پھر عراق اور کوئت اور آخر کار پیرس کے مضافات میں جلا وطن کیا گیا تھا یہ گھر سو سال پرانا ہے اس سادہ گھر کو خود حضرت امام خمینی نے خریدا تھا خدا کی حقیقی بندے ہمیشہ خدا کو نظر میں رکھ کر اللہ کے بندوں کے لئے درس عبرت ہوتے ہیں خود کو سب کے برابر رکھنے کی کوشش کرتے ہیں ان کا چلنا بھرنا اٹھنا بیٹنا سونا جاگنا کھانا پینا رہنا سہنا سب خدا کے لئے ہوتا ہے ان کا قیام و رکوع اور سجود خدا کے لئے ہوتا ہے ان کی زندگی کا مقصد خدا ہوتا ہے اور ہمیشہ خدا کو نظر میں رکھتے ہیں ایک آن کے لئے بھی خدا سے غافل نہیں ہوتے انہی اصاف و کمالات کے مالک آغا خمینی رحمت اللہ لے تھے جنہوں نے اپنی سادہ اور پاک و پاکیزہ زندگی سے انسانیت کو بیدار کیا اور ہلاکت سے بچایا